اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْلُ الْمُعِينَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضة من لسانی يفقه قولی اللہم اِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمًا تُعِزُ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلًا وَتُدِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلًا وَسُوَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہم سب کی آقابت بخیر فرمائے آئیے پروگرام اس جہد کے ساتھ کہ بدھ کا دن بھی ہے اور نئے پروگرام بھی ہے اس سلسلے میں ہم نے کافی ظاہر ہے کہ آپ بدھ کے دن عالمیں برزخ جو پروگرام تھا اس کا آپ سماعت فرما رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جو نئے پروگرام سے ہے اس سلسلے میں کافی سوچ و بچار کے بعد اگرچہ وہاں آبدی نے کافی اصرات بکھے کہ آپ حدیثے پتسی کی اوپر پروگرام کریں پھر ایک جو ذہن میں آیا کہ ایک ایسا پروگرام کہ جو زمانے کی بلکہ ہم سب اور ہر فرد کو ضرورت ہے کہ آئیم معصومین علیہ السلام کی پاک سیرت پہ گفتگو کی جائے ان کی عملی زندگی پہ گفتگو کی جائے عبادی زندگی پہ گفتگو کی جائے اجتماعی زندگی پہ گفتگو کی جائے سیاسی زندگی پہ گفتگو کی جائے آئیلی زندگی پہ گفتگو کی جائے تو اس نحاظ کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اس پروگرام سے ہم خود جدر سے زندگی حاصل کریں گے دیکھیں سیرت ایسا شعبہ ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے خواہ بزرگ ہو یا خرد ہو بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑا ہو کسی سین و سال کا ہے اسے سیرت کی ضرورت ہے اور ہر ایک انسان اپنے آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو ہر ایک آئیڈیل مختلف ہیں ہر ایک عصوہ مختلف ہیں ہر ایک کا نمونہ اور جو ایگزمپلی جس کو کہا جائے وہ مختلف ہیں سیرہ کا جو مطلب ہوا کرتا ہے آج ہماری انٹروڈکٹری ڈسکیشن ہے انشاءاللہ عزیز اس کی بات جو ہماری گفتو ہوگی ہم وہ سیرہ تیبہ پہ ہماری اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بحث کا آغاز کریں گے اس کے بعد سیرہ تیبہ امیر الومینین پہ اسی طرح سیرہ تیبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اسی طرح سیرہ سیرہ تیبہ امام حسن مجتبہ سیدہ شہدہ شہید کربلہ امام زان العابدین اور یہ سلسلہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجو شریف تک اس سلسلے کا ہم آغاز قربتاً علی اللہ کر رہے ہیں اور دعا ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کے لئے آپ میرے لئے بھی دعا کریں گے اور ہم آپ کے لئے بھی دعا کریں گے کہ ہم صحیح معنوں میں کے یہ جو ٹاپک ہے بڑا مقدس ٹاپک ہے اور بہت بہت باعظمت اور باجلالت ایک موضوع ہے کہ جس کے لئے ظاہر ہے کہ سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس ریاض کے ساتھ اگر ہم معصومین علیہ السلام کی صحیح معنوں میں صیرت کو اور عملی زندگی کو اگر سمجھ جائیں تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم زمانے کے ہر تاغوت کا بطری کے حاصل مقابلہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں اور ہمارے لئے کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی زمانے کے اعتبار کے ساتھ کہ ابھی یہ کون سا وقت ہے اس کی ڈیلنگ ہم نے کیسے کرنی ہے کس طرح ہم نے ان حالات اور اس سیچوئیشن کے ساتھ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے چونکہ آئے میں معصومین علیہ السلام کی جو سیرہ تیبہ ہے ایک ایسی کمپرہنسف سیرہ ہے کہ جو ہر زمانے کے ہر چیلنج کا جواب بن کر آتی ہے چونکہ ہمیں بازوں کا چونکہ سیرت کی خبر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ سیرہ انشاءاللہ عزیز ہماری کوشش ہوگی کہ یہ معید بنے معاون بنے مددگار بنے اور ظاہر ہے کہ مشکل کشاہ کا صدقہ شامل حال رہے گا تو یہ جو ابحاث ہیں یہ بھی مشکل ابحاث بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے کریں گی اور جہاں پہ توسل آ جاتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کا پغمبر اسلام کا پنجدن پاک کا تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم سیرت کے جو عملی نقوش ہیں سیرت کے جو عملی خد و خال ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ایک لائف سٹائل ہے سیرت کو آپ انگلیش میں کہیں تو اس کا مطلب یعنی لائف سٹائل ہوا کرتا ہے اور سیرہ عربی کے اعتبار ساتھ سیرہ یعنی فعلہ کے یہ وزن کی اوپر جو سکیل ہے وہ فعلہ کے وزن کی اوپر ہوا کرتا ہے اور سیرت کا جو اگر لغوی مانا ہے تو کہتے ہیں کہ سیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخصیت نے دن و رات کیسے گزارے ہیں دن و رات جو گزارے ہیں تو کیسے گزارے ہیں انہوں نے زندگی کو کس طرح سر کیا ہے زندگی کے شب و روز کو کس طرح عبور کیا ہے تو یہ چال چلن یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو اوپر ہماری انشاءالوالعزیز گفتگو ہوگی اور وہ طریقے کار کہ جو معصومین نے بتایا وہ سلیقی زندگی جو معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے ہمیں کس انداز کے ساتھ اس پہ چلنا چاہیے پھر آپ یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر جو سیرہ شناسی ہے اس کی کیا ضرورت کیا ہے سیرہ شناسی خود کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک انسان راہ و روش اور وہ لائف سٹائل کہ جو معصومین علیہ السلام کا ہے اس طرف ہمیں کیوں جانے کی ضرورت ہے اس کے لئے پہلی چیز یہ میں بتاؤں کہ سیرہ شناسی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی کے ساتھ جس شخصیت کے ساتھ جس پرسنیلیٹی کے ساتھ آپ کو محبت ہے آپ اسی کے طریقے کار کو فالو کرتے ہیں آپ اسی کے لائف سٹائل کو اس کی مطابعت کرتے ہیں اتباع کیا کرتے ہیں اطاعت کیا کرتے ہیں پیروی کیا کرتے ہیں اسے فالو کیا کرتے ہیں فرض کیا کہ اگر کوئی منطقی ہے اہل منطق ہے یا لوجک میں وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی صیرت کو جو ارہستو کی ہے اس کو اگر عملی لحاظ سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ لائف سٹائل اس کا یا استدلال کا جو طریقہ ہے وہ اپنائے گا کہ جو ارہستو والا ہے ارہستیٹل والا ہے اسی طرح اگر کوئی جاتا ہے پریکٹیکالی اس استدلال اور اس منطق کے ان شعبوں کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے فرض کیا کہ وہ لائف سٹائل اس کا بو علی سینہ والا ہے جی ایوے سینہ والا ہے تو اس کے اس انداز کو وہ اپنائے گا یعنی کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا یا کسی کی سیرت اور اس کے نقش قدم کو وہ نہیں دیکھا کرتا ہے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے میرے لئے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آئیڈیل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی نمونہ عمل کی میرے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عصوے عمل کی تو وہ حقیقت میں وہ صحیح بات نہیں کر رہا ہے وہ اپنے دل کے نہا خانوں میں بھی اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں اس کا ایک اس کا ایک آئیڈیل ہے اس کا ایک نمونہ ہے اگر آپ بچوں کو دیکھیں اور بچوں کے اس زندگی کو دیکھیں تو ان کا بھی یہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے گھر کی فضاء میں وہ اپنے والدین کو دیکھ کر ان کے نقوش کو دیکھا کرتے ہیں مدرسے میں جاتے ہیں اپنے اساتذہ کو دیکھا کرتے ہیں اسی طرح جب جوان ہوتے ہیں مختلف ان کے قلمی جو نگارش ہے اور ان آئیڈیل کو دیکھا کرتے ہیں پھر اگر کسی کی کتابت کے سلسلے میں خطابت کے سلسلے میں فقہ کے سلسلے میں فقاہت کے سلسلے میں استدلال کے سلسلے میں استمباد کے سلسلے میں ہر ایک کا آئیڈیل ہوا کرتا ہے اور جسے کھیل کا شوک ہو وہ ہمیشہ تلاش کیا کرتا ہے کہ اس کا آئیڈیل وہ چیمپئن وہ کون ہے کون سی کیا وہ زیادہ بھلے چلانے والا ہے زیادہ کک لگانے والا ہے کون سا ہے اس کے نزدیک بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کون جو ہے نا بال کو گھما سکتا ہے اور کون ہے گول اچھے انداز کے ساتھ کر سکتا ہے تو ہر ایک کا آئیڈیل بہار کیف ایک نہ ایک ہوا کرتا ہے ہاں اس کا تعلق خطبہ سے ہے علماء سے ہے عام جنرل پبلک سے ہے جس کے ساتھ بھی ہے اس کے لیے ایک آئیڈیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے ہر ایک انسان چاہتا ہے یہ انسان کی ذات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے چونکہ ترقی اور تکامل وہ انسان چاہتا ہے ہر دم چاہتا ہے کہ پرفیکشن کی طرف آئے تکامل کی طرف آئے کمال کوئی چونکہ کمال کی تلاش ہر ایک انسان کی تلاش ہوا کرتی ہے کوئی انسان ایسے نہیں کہ وہ کی کہہ کہ میں زوال کی طرف جاروں زوال کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے جب زوال کو پسند کمال کو پسند کرتا ہے کمال انسان کی نیچر میں ہے تو جو کمال انسان پسند کرتا ہے تو کمال کیسے انسان کو آئے گا صاحبان کمال کی طرف جائے گا صاحبان کمال کی طرف جائے گا اس لیے صاحبان کمال اور اسوا اور آئیڈیل آئیڈیل اس کو تلاش کرے گا تو اس وجہ سے کائنات میں سب سے بہتر ہر اعتبار کے ساتھ اگر کوئی آئیڈیل کسی نے دیکھنا ہے اگزمپلیر کسی نے دیکھنا ہے اسوا اور نمونہ کسی نے دیکھنا ہے تو معصومین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں سیرت شناسی کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی بتا دیا ہے کہ اسوہ حسنہ اگر آپ نے دیکھنا ہے سیرہ کاملہ آپ نے دیکھنی ہے آئیڈیل آپ نے دیکھنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا ہے آپ کو آئیڈیل وہ دیں گے کہ جو تمام صفات کمال اور جمال کا وارث ہوگا وہ ہم تمہیں سیرہ طیبہ ان کی طرف ہم متوجہ کریں گے کہ جن کی سنت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے اور ڈاکومنٹر طور پر یہ بتا دیا کہ قرآن میں سورہ احضاب میں بتا ہے کہ اللہ کا دکانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھنا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں امید رکھتے ہیں اللہ پر روز قیامت پر کہا ہے آپ کو وہ لائف سٹائل دیکھنا ہوگا آپ کو وہ سیرہ دیکھنے ہوگی کہ جو ہمارے پیغمبر اسلام کی ہے ہمارے حبیب کی ہے عصوے کامل اور عصوے حسنہ کائنات کی ہر خوبی کائنات کی ہر خوبی ہم نے اپنے حبیب میں رکھی ہے تو لہٰذا اپنے لائف سٹائل کو تم کیا کرو سکیل کے طور پر میزان کے طور پر تم مطابعت کرو تم پہروی کرو ہمارے حبیب کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تم کروگے تمہیں قیامت تک کے لیے ایمان چاہیے تمہیں قیامت تک کے لیے اللہ سے امید چاہیے اور تم روز جزا کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو وہ طریقے کا اختیار کرو جو ہمارے پیغمبر کا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی عصوے کاملہ جس کو کہتے ہیں اور ایک نمونے کامل جس کو کہا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو کرا دیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرا دیا ہے اور نبی مکرم یہ جو آیت ہے یہ سارے معصومین کو شامل ہے سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں مقتدہ ہیں ان کو یہ شامل ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ہستی ہیں کہ جو پیغمبر اسلام نے خود جنہیں انٹرڈیوز کیا ہے کہ جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے امام ہیں ہم ان کے مقتدی ہیں وہ ہمارے رہنما ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور اس لیے وہ ہمارے آئیڈیل ہیں وہ ہمارے اسوا ہیں وہ ہمارے لیے نمونِ عمل ہیں تو کیا ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیرت شناسی کی ضرورت ہے لائف سٹائل کے جو ایک آئیڈیل کا ہوتا ہے آئیڈیل دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اسوا ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں نمونِ عمل ان سے بڑھ کر کوئی نہیں چونکہ ہم نے رستے کو گم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ کسی نے آئیڈیل اس کو بنا رہا ہے کسی نے آئیڈیل اس کو بنایا ہے چونکہ انہیں ان کی خبر نہیں تھی جس کی وجہ سے بتایا نہیں کیا تھا دشمنی کی گئی بغض کیا گیا ممبروں پر ناسزا کہا گیا دور کیا گیا اسماع مقدسات ہیں جس کی وجہ سے اگر لوگوں کو حقیقت میں بتا دیا جائے ہاریک انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کمال کو فالو کرتا ہے کمال کی طرف جاتا ہے جمال کی طرف جاتا ہے کمال اور جمال انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اسے اسے سچ سمجھتا ہے اسے حق سمجھتا ہے فطرت تو کیا ہے نیچر ڈیزنٹ چینج یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اگر ہم سارے کے سارے یہ کمالات کیوں ہیں امام امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے محاصن کلام کو وہ جو کمالات ہیں ہمارے بتاؤ ہمارے محاصن بتاؤ ہمارے کلام کی خوبیاں بتاؤ ہماری انصفات کو بتاؤ ہمارے ان فضائل کو بتاؤ ہمارے ان کمالات کو بتاؤ لَتَّبَعُونَا یہ انسان میں یہ خوبی ہے چونکہ وہ حق جو ہے حق پرستہ ہے حق کی طرف جاتا ہے کمال کی تلاش میں رہتا ہے کمال کی طرف اس میں رہا کرتی ہے لہٰذا وہ فوراں کہا ہے لَتَّبَعُونَا اس سارے کے سارے ہماری اتباع کریں گے ہمیں فالو کریں گے ہماری سیرت کی طرف جائیں گے مطلب کیا ہے کہ آپ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے جو سیرتِ تیبہ پیش کی ہے اس سیرتِ تیبہ کو ہم دیکھیں اس سیرتِ تیبہ کو ہم فالو کریں اگر صحیح معنوں میں ہم وہ اپنی دل و جان کا ایک ہیرز بنا لیں گے تو ہمارے لئے کسی دور میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس لئے ابھی ایک مختصر سی بریک ہے انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کے خدمے محاضر ہو رہے ہیں موسیقی